بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ میں دو کوئلے ڈالوں گی اس میں ایک ایوہ کوڑو ڈالوں گی نام بھی تھوڑا مشکل ہے اور یہ ہیں جاپانی پھل یہ مروض اور باقی بچے جاپانی پھل تب دیکھتے ہیں اس کو جاپانی پھل کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے یہ نہیں دودھ کے جوس میں لیکن یہ پتر ہی علیہ دا کبھی بنائیں گے اس کو چھوڑے ہیں فیلہ ہم آج بنائیں گے ایوہ کوڑو اور کیلے کا جوس جوس اگر دل چاہے تو آپ کشمش بھی دان وغیرہ خجور وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں آگے آپ کو بتاتی ہوں اور میں کیا ڈالوں گی اور جاپانی پھل کا جو جوس بنانا ہوا تو وہ پھر کبھی بنائیں گے فیلہ ہلے رہنے دے اور یہ جو امرود ہے اس کو عربی میں جوافہ کہتے ہیں اور یہ جاپانی پھل کا تو مجھے ابھی نام نہیں پتا یہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گی پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے جوس بناتے ہیں تو ہم یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جوس اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیلہ اور ایوہ کوڑو اور یہ خوشک میوہ جات کا بناوں گی یہاں پہ اور یہ میں دودھ بھی بناؤں گی تو سب سے پہلے میں ایوہ کوڑو ڈالوں گی اس میں اور کیلہ بھی ڈال دوں گی یہ کیلہ اور ایوہ کوڑو اس میں جائے گا یہ کیلہ اور ایوہ کارڈو اس کے بعد یہ ہے بادام پستہ بغز اور تین کھجورے تو لیکن آپ بادام رات کو بھگو کے چھلکہ بھی اتار سکتے ہیں لیکن میں میں نے ایسے نہیں کیا میں تھوڑا سا امرجنسی پروگرام بناتے ہیں ایسے بیدام ڈال رہی ہوں تو آپ بھگو کے چھلکہ اتار سکتے ہیں رات میں میں نے نہیں سوچا تھا کہ صبح میں بناوں گی تو اس لیے یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اب اس کے اوپر میں لگا دوں گی ڈھکن ڈھکن لگے گا تو اب میں اس کو تھوڑا سا لا کے پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں اور یہ آپ تو ہلکا نا یہ گسردیوں کے جوس ہے تو آپ اس کو کریں ہلکا نارملی دور ڈالیں اس میں تھنڈا دور نہیں ڈالنا موسیقی 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 موسیقی